ہنیف محمد کی نماز جنازہ کل بعد نماز جمعہ الحلال سوسائیٹی کراچی میں ادا کی جائے گی ہنیف محمد کی تدفین تارک روڈ کبرستان میں کی جائے گی اہل خانہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا افسوسناک خبر دنیای فرکٹ کا لٹل ماسٹر مداہوں کو سوگوار کر کے چلا گیا کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا لیجن فرکٹر ہنیف محمد طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہنیف محمد طویل عرصہ سے آغا خان اسپتال کراچی میں زیر علاج تھے اور آج ان کی وفات ہو گئی بیاسی سالہ لیجن فرکٹر پیپڑوں کے کینسل میں مبتلا تھے ہنیف محمد کی نماز جنازہ کل بعد نماز جمعہ الحلال سوسائیٹی میں ادا کی جائے گی ہنیف محمد کی تدفین تارک روڈ کبرستان میں کی جائے گی اہل خانہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے سابق تیس کرکٹر ہنیف محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر بیاسی برس تھی لیجن کرکٹر طویل عرصے سے پھیپڑوں کے کینسل میں کراچی میں زیر علاج تھے کینسل میں مبتلا تھے ان کا علاج کیا جانا تھا حکومت کی جانب سے ان کے بیرون ملک علاج کے والے سے بھی پیشکش کی گئی تھی وزیراعظم نواز صلیف کی جانب سے بھی شہباز صلیف کی جانب سے بھی ان کے صاحبزاد شعب محمد کو فون کیا گیا تھا اور ان کے علاج کے لیے ہر ممکن تاب ان کی حکومت کی جانب سے یقین دیانی کی گئی تھی اور حکومت کی جانب سے ان کے علاج کا خرچہ بھی برداشت کیا گیا تھا سابق تیس کرکٹر ہنیف محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں کراچی کے نیڈی اسپطال کے باہر ہمارے نمائند منظر رزوی موجود ہیں ان سے وزید جانتے ہیں شعب محمد نے نماز جنازہ کے حوالے سے کیا بتایا ہے ان کے ایرخانہ کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے جی آگاہ کیجئے گا جی یہاں پہ جوہے میں آگاہ خان اسپطال کی بلکل باہر موجود ہوں یہاں پہ فریز کر دیا گیا ہے ان کے جسد خاکی کو کل یہاں سے لے کے جایا جائے گا الحلال سوسائٹی میں ان کا گھر ہے جہاں پہ جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یہاں پہ شعب محمد اور ایل خانہ موجود ہیں ہنیف جوہے ان کی عمر 82 سال تھی 97 ٹیس میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کریے 3915 رن بنائے اس کے علاوہ ایک اور جو ریکارڈ ان کے پاس تا ہے ان کے بھائی تین بھائی مشتاق محمد صادق محمد اور رئیس محمد نے بھی پاکستان کی نمائندگی کریے جبکہ ان کے صاحبزادے شوہے محمد محمد نے بھی پاکستان کی نمائندگی کریے اس وقت ان کا جسد خاکی فریز کر دیا گیا ہے کل یہاں سے نکالا جائے گا اور الحلال سوسائٹی میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یہ بتائے گا کہ کون کون سی شخصیات اسپتال میں آئی ہیں ان کے انتقال کے خبر سننے کے بعد دیکھیں یہاں پہ مختلف کرکٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے ابھی کوئی بڑی شخصیت تو موجود نہیں ہے لیکن پی ایس پی کے رہنما مصطفیٰ کمال کو جب یہ پتہ جلا کہ ہنی محمد انتقال کر گئے ہیں تو انہوں نے بھی تعذیت کری اس کے علاوہ جو زخمی ہیں کوئیٹا کے ان کے سے بھی ملاقاتیں کری ہیں پی ایس پی کے رہنما یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ آمد کا سلسلہ جا رہی ہے کچھ لوگ یہاں پہ پہنچنے والے جن جو راستے میں ٹریفک جہاں میں جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ پائے شکریہ آپ کا بنظر آپ نے ہمیں اگاہ کیا ساتھ کرکٹر حنیب محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں آج انتقال کر گئے ہیں ان کے عمر بیاسی برسی لیجنڈ کرکٹر طویل عرصے سے فیپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے لیجنڈ کرکٹر حنیب محمد طویل علالت کے بعد بیاسی برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے مرہوم کی اہل خانہ نے وفات کی تصدیق کر دی ہے صد مملکت اور وزیراعظم نواز شریف سمیت دیگر شخصیات نے ان کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے لیجنڈ کرکٹر حنیب محمد فیپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے اور وہ طویل علالت کے بعد کراچی کے نیجی اسپتال میں انتقال کر گئے حنیب محمد کے انتقال کی تصدیق ان کے بیٹے شریف محمد نے کر دی ہے اس سے قبل حنیب محمد کے دل کی دھڑکن کچھ دیر بند ہونے کے بعد دوبارہ بحال ہو گئی تھی لیکن کچھ دیر زندہ رہنے کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے حنیب محمد کی دو ہزار تیرہ میں لندن میں سرجری بھی ہوئی تھی تاہم گزشتہ دنوں طبیعت خراب ہونے پر انہیں کراچی کے نیجی اسپتال مندقل کیا گیا تھا جہاں وہ تین روز تک وینٹی لیٹر پر رہے دوسری جانب حنیب محمد کے انتقال پر سیاسی شخصیات نے تازیت کا اظہار کیا ہے سربراہ عوامی تحریک طاہر القادری نے کہا ہے کہ حنیب محمد عظیم کھلاری اور پاکستان کا فقر تھے چیئرمن سنیت ہاتھ کانسل صاحب زادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ مرہوم نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا کل نماز جمعہ کے بعد حنیب محمد کے لیے ملک بھر کی مساجد میں دعائی مقفرت بھی کیا ہے یہ وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے کرکٹ کا ایک عظیم باب بند ہو گیا یہ کہنا ہے عمران خان کا کرکٹ کا ایک سنہری دور ختم ہو گیا ہے سابق اسکوچ چیمپئن جہانگیر خان نے بھی تازیت کا اظہار کیا ہے ایک شفیق استاد سے محروم ہو گئے ہیں سابق خوکی کپتان منصور احمد کی جانے سے بھی تازیت کی گئی ہے حنیب محمد جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا لیجنڈ کرکٹر حنیب محمد آج دنیا میں نہیں صدر مملکت ممنون حسین اور وزیراعظم میاں محمد نواز شلیف کی جانب سے حنیب محمد کی وفات پر اظہار افسوس کیا گیا ہے حنیب محمد نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا یہ کہنا تھا وزیراعظم نواز شلیف کی جانب سے امران خان نے بھی لیجنڈ کرکٹر کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ کا ایک عظیم باب آج بند ہو گیا ہے کرکٹ کا ایک سنہری دور ختم ہو گیا یہ کہنا تھا سابق سکوچ چیمپئن جہانگیر خان کی جانب سے ایک شفیق استاد سے محروم ہو گئے حاکی کپتان منصور احمد کی جانب سے یہ تازیتی پیغام سامنے آیا ہے افسوسناک واقعہ سابق ٹیسٹ کرکٹر حنیب محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر حنیب محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر 82 برہ سی لیجنڈ کرکٹر طویل عصے سے پیپڑوں کے کینسر میں مقتلہ تھے اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج سے لیجنڈ کرکٹر حنیب محمد آج ہم میں نہیں ہے صدر مملکت محمد حسین اور وزیراعظم نواز شریف نے بھی حنیب محمد کی وفات پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے حنیب محمد نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا یہ کہنا ہے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا عمران خان نے بھی لیجنڈ کرکٹر کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کرکٹ کا ایک عظیم باب بند ہو گیا ہے ناظرین پاکستانی ٹیم کے ابتدائی دور میں اگر فضل محمود باولنگ کے شعبے کے ہیرو تھے تو حنیب محمد بیٹنگ کے شعبے کے سوپر سٹار تھے حنیب محمد نے اپنی بیٹنگ سے پوری دنیا کرکٹ میں دھوم مچائی تھی لیجنڈ کرکٹر کی زندگی اور کریئر پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں مائناز بلے باز حنیب محمد 21 دسمبر 1934 کو جونہ گھر بھارت میں پیدا ہوئے حنیب محمد کے بھائیوں وزیر محمد مشتاق محمد اور سابق محمد نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائنگی کی جبکہ ان کے بھائی رئیس محمد فرس کلاس کرکٹ کھیلتے رہے حنیب محمد کے بیٹے شویف محمد نے بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلی جبکہ ان کی والدہ تقسیم سے پہلے کہ انڈیا کی نیشنل بیٹمنٹن شیمپئن رہی حنیب محمد نے لڑپن سے ہی بیٹنگ کے شعبے میں مہارت آزمانے کا فیصلہ کیا کالج دور میں وہ اپنی ٹیم کے بہترین بلے باز مانے جاتے تھے ٹومیسٹک سطح پر بہاولپور کراچی اور پی آئی اے کی نمائنگی کی حنیب محمد اس پہلی پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے جس نے بھارت کا دورہ کیا اور وہاں پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیز کھیلی حنیب محمد نے اپنے کیریئر کا آغاز سولہ اکتوبر انیس سو بامن کو کیا وہ نظر محمد کے ساتھ بطور اپنر بیٹنگ کرنے گئے اور اکاونڈ رنز کی انیس کھیلی تاہم دوسری انیس میں وہ صرف ایک رن بنا سکے عبدالحفیظ کاردار اس میچ میں ٹیم کے کپتان تھے انہوں نے دوسری انیس میں تنتالیس رنز بنائے تاہم قومی ٹیم کو اس میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد اگلے سترہ سال تک وہ پاکستانی ٹیم کی نمائنگی کرتے رہے انہوں نے اس وقت خود کو دنیا کا بہترین بلے بار ثابت کیا جب انیس سو ستاون میں نو سو ستر منٹ کی طویل ترین انیس کھیلی ایک سال بعد ہی ہنیف محمد نے فرس کلاس ٹکٹ میں چار سو نینانوے رنز بنا کر ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہنیف محمد کو ان کے دل کا شٹوکس کی وجہ سے سٹائلش بلے باز کرا دیا جاتا تھا ان کا شمار ایسے بلے بازوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ ٹرائب کھیلنے کو ترجیح دیتے تھے اور کبھی گیند کو اچھال کر چھکا لگانے کی کوشش نہیں کرتے تھے اسی طرح ریورس ویپ کو ہنیف محمد نے ہی متعارف کروایا اور پھر اس میں محارت بھی حاصل کی ہنیف محمد جیسے کھلاڑی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جب جب کرکٹ کے ہیروز کا نام لیا جائے گا ہنیف محمد اس فیرست میں سب سے اوپر ہوں گے جنوری انیس سو اٹھاون میں پاکستان کے مایاناز بلے باز ہنیف محمد نے پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین اننگز کھیلنے کا احساس حاصل کیا وہ مسلسل سولہ گھنٹے کریس پر موجود رہے اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا دسمبر انیس سو ست آمن میں پاکستان کے پرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر روانہ ہوئی جہاں سترہ جنوری انیس سو اٹھاون کو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پاکستان پہلے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور پہلی اننگز میں نو وکٹوں کے نقصان پر پانچ سو اناسی رنز بنائے اس کے جواب میں پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں فالو آن کا شکار ہو کر صرف ایک سو چھے کے سکور پر ڈھیر ہو گئی پاکستان کو اننگز کی شکر سے بچنے کے لیے چار سو تیہتر رنز درکار تھے سیال تھا کہ ویسٹ انڈیز یہ میچ بڑی آسانی سے جیت جائے گا بیس جنوری انیس سو اٹھامن کو دو بچ کر سینتیس منٹ پر حنیف محمد اور امتیاز احمد نے اننگز کا آغاز کیا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے حنیف محمد 23 جنوری تک کریش پر رہے انہوں نے نو سو ستر منٹ کی طویل اننگز کیلی اور چھپیس ٹوکوں کے مدد سے تین سو سنتیس رنز کی یادگار اننگز کے لیے اس وقت عالمی ریکار تین سو چونسٹھ رن تھا جو لین خجن نے کنگ کیا تھا حنیف محمد صرف اٹھائیس رنز کی کمی سے یہ ریکار توڑنے میں ناکام رہے تاہم اس ریکار سے قطع نظر حنیف محمد کا نو سو ستر منٹ تک کریش پر رہنے کا ریکار آج بھی ناقابل تسطیر ہے اس کے علاوہ پاکستان کا دوسری اننگز میں چھ سو ستامن رنز اور پہلی اور دوسری اننگز کے درمیان پانچ سو اکیامن رنز کے فرق کا ریکارڈ بھی آج تک دنیا کی کوئی ٹیم نہیں ٹوڑ سکی ہے